اوہ یہ قیمتی زندگی ہے اس کو قیمتی بنا لے یہ دوبارہ نہیں ملنی کیسے اللہ کو رزی کرے عامال ترتیب زندگی ٹھیک کرے رات کو جلدی سونا ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے ناماز پڑھو پوران پڑھو اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں ابھی ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے ان کا داماد نہیں ہوتا ہے انہوں نے رشتہ کرتے ہیں وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کوم زیادہ کماتا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تقوی والا کون ہے ایمان والا کون ہے عمال والا کون ہے ہے یا ہے کہ نہیں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں اس میں اس میں انسانیت ہے کہ نہیں معاشرہ بگڑاو ہے معاشرہ بگڑاو ہے معاشرہ کیسے سمرے گا بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے گھر کو ٹھیک کرو اپنے بولنے کو ٹھیک کرو اپنے سننے کو ٹھیک کرو اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو اپنی کمائی کو ٹھیک کرو اپنی خرچ کو ٹھیک کرو اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو معاشرہ سمرنا شروع ہو جائیں گا تو بھائی زندگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی ہم جتنے بیٹے ہوئے ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے کیا ہو گئے اور سننے والا پتہ کیا کہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِهُ اور فورا مجھے گا جنادہ کب ہے جنادہ کب ہے کہ جی زور میں ہے جنادہ پڑھا وہ گئے اکثر جنادہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں اور بہتا کیا ہوتا ہے روٹی لاؤ بوٹی لاؤ گرم گرم دو چار پانچے دن تذکرے ختم تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں ترتیب زندگی ٹھیک کریں گھر جائیں سب گھر والوں سے سب گھر والوں سے تے کروائیں کہ دیکھو بھائی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو نظام الوقات بنائیں سب اپنا نظام و لحقات بنائیں گربانوں سے نظام و لحقات بنوائیں کاپی پینسل لو ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ کلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے کب اٹھنا ہے نماز کی ترتیب بناو قرآن کتنا پڑھنا ہے روزانہ تسبیح کرنی ہے سیر کرنی ہے اتنے وقت سیر کرو جن جانے جاؤ یہ وقت ہے جن کا تمہارا کھیلنا ہے کھیلو یہ وقت ہے کھیلنے کا یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے سب سے تیہ کرواؤ یہ کیا سو رہے تو سو رہے بیٹھیں تو بیٹھیں باتیں تو باتیں سیاست ہے تو سیاست ہے حالت حضرت حالت حضرت پر چل پڑے مجھے پرصوف ہونا ہے کہ عید والے دن کہتا مولز میں نے ملنا ہے آپ سے میں نے کہا جی بات کرو کیا بات کرنی ہے کہ نہیں جی میں نے ملنا ہے میں نے کہا کام کیا ہے کہ جی میں ایسی گبشب مارنی ہے گبشب مارنی ہے وہ اتنا بھیلہ گبشب مارنی ہے وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گبشب مارنے کا کہتے ہیں اوہ بیٹھے جارہاں کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کرے اوہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ اور جا رہی ہے ایک ایک دن قیمتی ہے ایک ایک منٹ قیمتی ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس کو قیمتی بنا لیں یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے پھر چھلکے کو دورہ کر کے پھر ڈال دیتا ہے چورہ کر کے بھی ڈال دیتا ہے اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں عجیب بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا بڑی عجیب بات ہے بہت ہی عجیب بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے نہ سمجھ میں آیا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا نماز چھوڑے گا کہ پڑے گا کہ پڑے گا وقت کیسے گزارے گا کہ بڑا صحیح کوئی غلط کام کرے گا کہ نہیں نہیں سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں کہیں سچ بولے گا گانا سنے گا کہ قرآن کے نہیں قرآن سنے گا کہنا کبھی نہیں سنے گا کہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو دفنایا ہے نا اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں ہم ابھی موجود ہیں ہم تو وقت کو قیمتی بنا لیں ہم تو ترتیبے زندگی ٹھیک کر لیں ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے یہ جتنے بھی آتے نا یہ بیان سننے نہیں آتے بہت کم لوگ ہیں جو بیان سننے آتے ہیں وہ نے شمعہ پڑھنے آئے یہ سکتے ہیں ایک بزی گیا اب گھڑیوں کے طرف نظریں اٹھ رہیں گی وہ بات کو سمجھیں بات کو سمجھیں دیکھا ہے میرے پاس کہ کوئی وظیفہ بتاؤ بڑی پریشانی ہے میں کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہو کہہ نہیں فجر میں اتنی اٹھا جاتا وظیفہ بتاؤں جاہل کہیں کہ نماز مسجد میں پڑھو یہ وظیفہ سب سے بڑا نہیں تو کوئی وظیفہ بتاؤں میں کہا اچھا روزانہ قرآن پڑھتے ہو تم کہ نہیں جو قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا یہ قرآن وظیفہ ہے جب کوئی بھوک لگ رہی تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی ٹھیک کرواتے ہیں کہ وظیفہ پوچھتا ہے مشین خراب ہو گئی آپ کی فیکٹری میں تو آپ وظیفہ پوچھتے ہو کہ وظیفہ بتاؤ مجھے بہت سے لوگ آتے ہیں اب مالسک یہ ذرا پھوک مار دینا میں کہا میں تو لوگوں کی پھوک نکالتا ہوں ہم تو لوگوں کی پھوک نکال رہے ہیں پھوک تو بھری پڑی ہے لوگوں میں یہ پھوک مارنے کا کام نہیں ہے یہ دم اور وظیفہ کا کام نہیں ہے اگر میں پیشتر ایک جگہ گیا ہوا تھا میں نام نہیں لیتا وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آرہے ہیں مالسکر دم کر دو اب مالسکر پھوک مار دو اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں ہے یہ پھوک پھوک والا کام نہیں ہے زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو پانچ وقت ناماز پڑو رات کو جلدی سو صبح کو جلدی اٹھو روزانہ قرآن پڑو چلو آدھے سی بارہ چلو پاو سی بارہ چلو دو رکو تسبیح کرو تسبیح کرو ہاتھ میں تسبیح ہو جیب میں تسبیح ہو سوہ شام کی دعائیں ماں پڑو گناہوں سے بچو بولنے کو ٹھیک کرو دیکھنے کو ٹھیک کرو سننے کو ٹھیک کرو کمائی کو ٹھیک کرو خرچ کو ٹھیک کرو ایک صحابی قید ہو گئے ایک صحابی قید ہو گئے کافروں کی قید بیڑیوں میں جھکڑے گئے ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائیں دو باتیں پہلی بات فرمائیں اس سے کوہ تقوی اختیار کرے اس سے کوہ تقوی اختیار کرے اور دوسری بات فرمائیں اس سے کوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کس رس سے پڑا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ کس رس سے پڑا کرے وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا عمل پہلے بتایا تقوی 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 کسے کہتے ہیں گناہوں سے بچو غلط نہ بولنا غلط نہ دیکھنا غلط نہ سننا کمائی غلط نہ ہو خرچ غلط نہ ہو لباس ٹھیک کرو شکل ٹھیک کرو گناہوں سے بچو اب وظیفہ پڑو اس میں جان ہوگی گولی بندوق میں رکھتے مارو شیر بھی مرے گا ہاتھ سے مارو بلی بھی نہیں مرے گی وظیفہ میں جان آتی ہے طاقت آتی ہے کس سے تقوی سے گناہوں سے بچو عملی زندگی ٹھیک کرو تو بھائیو بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے جا رہی ہے نہیں ملنی دوبارہ ایک ایک دن قیمتی ایک ایک منٹ قیمتی اس کو قیمتی بنائیں کیسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری عمال کا احتمام رات کو جلدی سویں صبح کو جلدی اٹھیں روزانہ پانچ وقت ناماز گھر کا ہر فرد جیسے نماز نہیں پڑھتے غفلت کرتے کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں مسیمتوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں اللہ نے جس چیز کو اہم کہا یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہیں اللہ جس چیز کو ضروری کرے یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے نماز نماز جتنے بیٹے میں گھر جاؤ اپنے گھر کے سب بچوں کو بچیوں کو بہووں کو سب کو بٹھاؤ سب سے تیہ کرواؤ کہ اپنے نظام و لوقات بناو بھی سب سب نظام و لوقات بناو کاغذ پہ لکھو بھائی سب لکھو سونا کس وقت اٹھنا کس وقت نماز کس وقت قرآن کس وقت کتنا قرآن پڑھنا ہے ایک سبارہ آدھا سبارہ پو سبارہ گھر کا ہر فرد پڑے تشبیہ کرنی ہے یا ایوہ الذین آمنوں قوہ انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرمارے ایمان و الو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی بچیوں کی شادی کی جہیز کی زیور کی ان کا مکان بن جائے کتنی فکر ہے ان بچوں بچیوں کی آخرت کی فکر کرو ان کی قبر اچھی ہو ان کی قیامت اچھی ہو یہ دین پر آئیں اللہ فرمارے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کا ایندن کیا انسان انسان پتھر انسان ان کو بچاؤ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے انہیں دین دار باناؤ انہیں دین سیکھاؤ ہر نماز میں بچوں کے لئے دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعیتی کیا مانگا اللہ مجھے کیا بنا نماز قائم کرنے والا بنا مجھے مالدار بنا مجھے بڑا تاجر بنا نہیں اللہ مجھے کیا بنا نماز قائم کرنے والا اور کسے ومن ذریعیتی میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرخانے والی نماز نہ ہو دل لگا کے نماز پڑھنے والے ہوں دیکھیں ٹرخانے والی نماز این ٹائم پہ اور بھگے اور ساری نماز میں مطنی دماغ کام گھوم رہا ہے دل لگا کے نماز بڑھو مصطحبات کی ریایت کرتے ہوئے آداب کی ریایت کرتے ہوئے ارکان کی ریایت کرتے ہوئے واجبات کی ریایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پھوڑھو کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا اللہ کی محبت سے نماز پڑھو اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکو سجدے کی تصمیح لمبی ہونی شروع دے گی اس کے رکو سجدے کی تصمیح کبھی نو کبھی گیارہ کبھی تیرہ کبھی اکیس آپ سب اپنے آپ سے پوچھو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا نو تصمیح تک گیا پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا اکیس تصمیح تک گیا چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا نو تصمیح تک سات تصمیح تک گیا ابھی تو تین تصمیح پہرے ہوئے تین تصویر پیڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو ایک گزارش آج سب سے اپنا نظام الوقات بنائیں اپنا نظام الوقات بنائیں گھر والوں سے اپنا نظام الوقات بنوائیں رات کو جلدی سونا ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے پانچ وقت نماز گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو فجر میں مسجد بھری ہو فجر میں بسی جمعہ کے لیے نہیں ہے مسجد پانچ نمازوں کے لیے اور پانچ نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں روزانہ قرآن پڑھنا ہے سب تیک کریں اپنا ایک سپارہ ادھا سپارہ پاؤ سپارہ ذکر کرنا ہے دوے مانگنی ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ سے مانگیں پریشانیوں سے اللہ بچائے گا مصیبتوں سے اللہ بچائے گا ضرورت اللہ پوری کریں